اس کے ہاں میت ہو جانا اس کے ایک ایک سے تازیت کر رہی ہوتی ہے خاندان کے اہم افراد مرد عورت کی تازیت نہ کریں اجنبی اجنبیاں سے تازیت نہ کریں اور تازیت مل کر کرنا یہ مفید ہوتا ہے اب یہ کہ سٹیکر کے ذریعے تازیت یہ بالکل لیٹسٹ تیکنالوجی آگے نکل گئی سٹیکر سے بھی مقاہ لیا جائے قبول کر لیا جائے تازیت تو اس نے کی ہے اگرچہ سٹیکر کے ذریعے کی ہے اور زیادہ دل جوئی کا باعث بعض صورتوں میں مل کر ہی ہوتا ہے لیکن کوئی مصروف ترین آدمی ہے یا اس کے کوئی مجبوریاں ہیں یا ملنا دشواری ہے فون پر یا سوتی پیغام وائس میسج کے ذریعے تازیت کی جائے تو جیسا موقع تازیت کی جائے بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے کہ شاید فون ووٹس اپ میسج یہ شاید قبول نہیں ہو پاتا کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ یا ان سے توقع نہیں کی جاتی کہ یا وہ خالی میسج کے ذریعے فون کے ذریعے یا یوں تازیت کر لے گا اس کو مطلب آنا بنتا ہے جیسا اس سے رشتہ نہ تھا قریب ترین رشتے دار اگر سٹیکر بھیج دے گا تو تو محبت بڑھنے کے بجائے نفرت بڑھ جائی یا خالی فون پر گزارہ کر لے گا اور رشتہ دار قریب ترین ہے اور آپ اس کے چار مہیتوں میں جا چکے ہیں قبرستان پھر یہ خالی فون پر گزارہ کر لے تو جمع گانی تازیت نہ کرنے سے بڑا بعض اوقات مطلب ہیں کہ دل ٹوٹتا ہے آدمی کا اور تازیت کرنے سے بہرحال اس کو تسلی ہوتی ہے اس کو مطلب ہے نہیں کہ ایک خوشی حاصل ہوتی ہے غم جو ہے نا اس پر کچھ نہیں مرم لگتا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو گھر میں لاش پڑی ہے آپ بتائیں اس پر کیا گزریں گی نہ بڑا اس کے لئے لوس ہوگا تازیت کے نظر فائدہ ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے مجھے ایک مذہی کا یاد آیا واقعہ دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا پھر آنا اس نے بندگر دیا تھا کوئی خاص مدہ میری توجہ بھی نہیں تھی اس پر میں ان دنوں دور مسجد میں امامات تھی میری مجھے پتا چلا کہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے فجر میں مجھے پتا چلا دگر چلا گیا وہاں کچھ دعا وغیرہ کی جنازے میں پہنچ گیا میں پھر میں قبرستان چلا گیا تدفین میں آگیا گیا میت کو اتارنا اور مٹی ڈالنا اور سنے رکھنے میں تعاون کرنا اور یہ میں پیش پیش رہا اس کا نتیجہ یہ مجھ سے بلکل خلاف ہو گیا تھا میری نوجوان اور اس کو فریس نے سب یہ کھولا کہ فلان نے مجھے آپ کے بارے میں بڑا مسکائٹ کیا تھا میں اس کی باتوں میں آگیا لیکن وہ میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا آپ نے میرے باپ کے تعلق سے اتنا سارا ساتھ دیا میرا اس کو میرے دل میں محبت ہو گئی اور وہ محبت یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک قائم ہے اب بھی وہ سمجھو کہ جان چھڑکے سے اپنے میں فائدہ بتایا آپ کو کہ کسی کے غم میں اب شادی میں جاؤ گے نا تو اس کو بس بس آئیں گے آیا بھی کوئی بھاگا کانا پینا ہوتا ہے مال کانا ملتا ہے اتنا امپریشن نہیں پڑھتا جتنا میت میں پانی بھی نہیں پلا دا ہوئے میت میں کون پلائے گا پانی پھر یہ آدمی بھاگ دوڑ کرے اس کی میت کے تعلق سے بڑا فرق پڑتا ہے اسی طرح مریض کے لئے آدمی بھاگ دوڑ کرے تو وہاں کانا نہیں ملتا پانی بھی نہیں ملتا بھاگ دوڑ کرے مقصود رضا ہی لائی ہو طرح کا بھی اندازہ کے جب سے نکلا گئی لوگ دری بچھا کر بیٹھتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تازیت کے لئے میں جیسے کبھی یہ سا بھی ہوا ہے کہ میں بیٹھ گیا دری بچھی بھی ہے دیرے تھوڑا آگے بچھ دیکھا گیا کس کا انتقاض کس کی ماں کا سرک کیا اس کی طرف علاہ سادیہ بھی ہاں وہی دعا کرو اسالح سوابی ہے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ گئے درے یہ پوچھ لیں گے یہ کون ہے اس طرح بھی الحمدللہ مطلب لوگوں کے دلوں میں اترا جا سکتا ہے تو آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ اللہ کے لئے یہ کریں لوگوں کے دلوں میں اتریں اس طرح آپ کی نیکی دعوت لوگ فوراں قبول کریں گے آپ کو مان سے کوئی بلائت ہوئی جائیں گے ایسے موقع پر خود چلا جانا آفیت